ہمیں در فسے ہوئے ہیں پہلے ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کدھر جو کچھ بھی ہے ہم اپنے لیے خود کر رہے ہیں ہمیں تو ابھی تک کسی نہ پاکستانی امبیسی والی اکال ہے یہ کسی پاکستان کی کسی حالہ اس کی اکال ہے یہ روس کی جانب سے یوکرین پر حملہ کیا جا چکا ہے اور یوکرین میں امن و امان کی صورتحال بتدریج خرابتر ہوتی چلی جا رہی ہے یوکرینی عوام کی ایک بڑی تعداد جنگ زدہ علاقوں سے نقل مکانی کے لیے ائرپورٹس اور ٹرین اسٹیشنز کا رخ کر رہی ہے یوکرین میں بڑی تعداد میں پاکستانی طالبہ بھی زیر تعلیم ہیں جن کی ایک کسیر تعداد اس وقت کیف میں موجود ہے تاکہ پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے انہیں یہاں سے نکالا جا سکے یہ طالبہ اس وقت مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کے جانب سے پاکستانی حکام کے عدم تعاون کا شکفہ بھی کیا جا رہا ہے جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ ٹرنو میں یہاں سے نو سو کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے نہ ہی ہمیں یہاں ٹرین کی ٹکٹس ملی ہیں نہ ہم بسس کی ٹکٹس مل رہی ہیں نہ ہمیں کوئی ادھر پروائیٹس پروائیڈ کی جارہی ہیں نہ ہم آئے پاس یہاں پہ کوئی ریکرزنٹیٹر ہیں ہم جو بھی کر رہے ہیں اپنی مند آپ کے تحت کر رہے ہیں دیکھیں یہ سب سے پہلی بات کی یہ ہے کہ ہم میں در فسے ہوئے ہیں پہلے ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کدھر جو کچھ بھی ہیں ہم اپنے لیے خود کر رہے ہیں ہمیں تو ابھی تا کسی نہ پاکستانی امبیسی والے ہی کال ہے یہ نہ کسی پاکستان کی کسی حالہ اس کی کال ہے یہ ہم اس کمکار نہیں کریں دور سے پوچھتے رہے ہیں ایک تھی جھوٹ بھی بول رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے کر دی یہ کر دی کیا کر دی ہے کدھر نہ ہماری ٹرنسپورٹ کا بندوبست دینے اور کچھ ہم کس طرح نکلیں گے کہ ٹرین کا ہم ویٹ کر رہے ہیں ابھی کسی طرح نہ ٹکٹ سے در اویلیبل ہو رہی ہیں نہ اور کچھ ہو رہی ہیں اور اوپر سے ہمارے پاس نہ کوئی اتھاریٹی ہے نہ ہم کسی سے رابطہ کر سکتے ہیں جتنا کچھ ہم سے ہوگا ہم اپنے لیے خود کر رہے ہیں لیکن اگر ہم دیکھا جائے تو باہر بھی اتنا سیب نہیں ہے کہ ہم یہاں سے نکل کے در ادھر گھوم رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے سیب نہیں ہے ہم نے پھر بھی اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اپنے سر پہ کر رہے ہیں اب ہماری تو یہی گزارش ہے پاکستانیوں کام سے کہ کچھ نہ کچھ کرو جتنا کچھ کر سکتے ہو کرو ہمارے لیے ٹھیک ہے نہ اور کم از کم یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ٹرانسپورٹ کا صرف بندوباز دے دیا جائے کہ ہم صرف ایک شہر سے دوسری شہر موو کر دیا جائے ادھر تو ہم مطلب بھی ٹرین کا ویٹ کر رہے ہیں بس ہی اردو پوائنٹ کے میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری آواز اوپر اٹھائی اور میری احمد سے اپیل ہے کہ وہ ہمارے جل سے جل ایویکویشن کا ہمارا انتظام کریں ہمارے خبروں میں یہ بتایا جا رہا ہے ہمارے امبیسیڈر ہیں ہم سے یہ خبروں میں یہ کہہ رہے ہیں سپیکر پرسن کے پاکستانیوں کو نکالنے کا بندوباز ہو گئے ہیں ہم یہاں بیٹے ہیں اور ہمارے پرنٹس دے ہوں میٹرو کے بیسمنٹس میں بیٹے ہوئے کوئی بیبندوباز نہیں کیا کہ ایویکویشن کا بس ہمیں ادارت کی گئی ہے کہ آپ ترنوبل پو سے اور یہاں پہ ہمیں کوئی بھی ہمیں فیسلیٹیٹ کرنے والا نہیں ہے ہماری ویڈیو پرائیم نیسٹر اور فارم نیسٹر تک جائے گی میرا نام گلریز ہم آئی ہوئے ہیں اور میں پاکستان سے ہوں اور میں خانکن نیشنل میڈیکل یونیورسٹی کا تھرڈ ایک کا سٹوڈیٹ ہوں اور اس وقت جب آپ لوگ جانتے ہیں کہ یوکرین اور رشیا کی جنگ زور و شور پہ ہے اور ہم لوگ صبح سے ادھر میٹرو سٹیشن کا سبوی ہے ہم ادھر سے بیٹھیں صبح سے کھانے کو کچھ نہیں ملا نہ ہم نے کچھ کھایا ہے نہ ہم نے کچھ پیا ہے ہم صبح سے اس طرح لا واقسوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں جس طرح دوسرے لوگ پڑے ہیں اور بالکل بھی اور بالکل بھی ایمبیسٹی کی طرح سے ہماری بالکل ہیلپ نہیں کی گئی کسی قسم کی کوئی ہلپ نہیں کی ایمبیسٹر صاحب نے ہماری پرائیم منسٹر پاکستان سے ریکویسٹ ہے ہمیں یہاں سے کئی سی طرح سے نکالا جائے اور باقیس جتنی کنٹریز کے سٹوڈنٹ ہے سب کو ایویٹ کر لیا ہے حالانکہ انیئن سٹوڈنٹوں ہیں ان کو بھی بتایا گیا کہ ہم آپ کو ایویٹ کر کے انڈیا لے جائیں گے ہنگری کے طرح لیکن پاکستان ایمبیسٹی کی طرف سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں آیا صرف ہماری ہماری ریکویسٹ ہے صرف ہماری یہ گلتی ہے کہ ہم صرف پاکستانی اور ہمیں اس چیز کی صلاحات نہیں گئی ہمیں پڑھنے آئے تھے ہمیں یہ نہیں تھے پتا یہاں پہ گئے ہوگی ہماری دیئر ایمبیسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ کانیلی ہمارے طرف بھی شفقت کریں اور ہمیں کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکالیں کیونکہ اٹس امکوسیبال سروائیو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیمرہ مین دکھائے گا آپ کو کہ لوگ کہہ کس طرح سفائے گا بہت ہمیں